نمسکر دوستوں تو آخر کار افغانستان پر تالیبان نے قبضہ کر لیا جہاں 20 سال تک ہماری دنیا کی سوپر پاور یو ایس آرمی نے جس افغان آرمی کو ٹریننگ دی اربو ڈالر خرج کیے انہیں وائیو سینہ پروائیڈ کی اس کے باوجود افغان آرمی نے ساڑھے تین لاکھ لوگوں کی افغان آرمی نے یہاں پر ہمارے لیے یہ بات دھیان رکھنا بہت ضروری ہے کہ افغان آرمی میں ساڑھے تین لاکھ ایکٹیو پرسنلز تھے اور پچیس ہزار ریزرف فورسز تھی جی ہاں اس کے باوجود افغان آرمی نے ماتر پچھتر ہزار تالیبانی لڑاکوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیئے وہ بھی بینہ لڑے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ یہ آخر تالیبانی ہیں کون انہوں نے ایک دیش پہ قبضہ تو کر لیا ہے پر یہ ہیں کون اگر آپ کسی کارٹون مووی میں پچرائزیشن کریں اس چیز کا تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ تالیبانی بیسیکلی بندر ہیں جی ہاں یہ اچھل کود مچا رہے ہیں یہ وہاں پر اس سمیں ہنگامہ کر رہے ہیں دیش چلانا بلکل نہیں آتا ہے یہ اچھل کود کر سکتے ہیں آپ سے بحث کر سکتے ہیں لڑائی کر سکتے ہیں اور آپ ان کی بات نہیں مانو گے تو آپ کو گولی مار سکتے ہیں پر ان کو اگر economic values کے بارے میں بتایا جائے humanitarian rights کے بارے میں بتایا جائے تو انہیں کچھ نہیں پتا اور یہ نہ ہی جاننا چاہتے ہیں یہ لوگ ابھی تو بول رہے ہیں کہ نہیں نہیں آپ ہمارے دیش میں رہیے سب لوگ سرکشت ہیں مہلائیں کام کر سکتی ہیں پر یہاں پر یہ جاننا ضروری ہے کہ جو ان کے نیتا ہیں جو تالیبانی نیتا ہیں ان کی بات نہیں ماننے والے ان کے اپنے لڑاکے بھی جی ہاں ان کے جو لڑاکے ہیں یہ بیسیکلی چرسی ہیں اصل میں جو یہ تالیبانی نیتا ہیں یہ کسی نہ کسی مدرسے میں پڑھایا کرتے تھے اور وہاں پر جتنے بھی بچے پڑھنے آتے تھے ان کو یہ چرس کا آدھی بنا دیا کرتے تھے ان کو یہ اتنی چرس پلایا کرتے تھے کہ وہ بچے چرس پینے کے آدھی بن جاتے تھے اور پھر نہ ان کے لئے کوئی اچھا ہے نہ ان کے لئے کوئی برا ہے ان کو سکھانا اور بھی آسان تھا کہ اب تم کو ایک دھارمک جنگ لڑنی ہے اب یہ بچے پورا دن وہیں پڑے رہا کرتے تھے اور چرس پیتے رہتے تھے اب ان بچوں سے ہی چرس کی کھیتی بھی کروائی جائے کرتے تھے اور اس سے پیسے کمائے جائے کرتے تھے اس کھیتی کو بچانے کے لئے کوئی فوج چاہیے تھی ورنہ افغان سرکار اور انٹرنیشنل کمیونٹی زور لگا کے اس کھیتی کو بند کرا دی تھی اور وہ فوج جو بنی اس سمیں وہ ہے یہ تالیبان فوج اس سمیں یہ فوج بہت چھوٹی تھی پر ان کو سپورٹ ملتا تھا پاکستان کا چائنا کا ان کنٹریز کا جو سب کو سپورٹ کر دیا کرتی ہیں تھوڑے بہت پیسے کے لئے اپنے لالچ کے لئے چائنا اور پاکستان وہ دیش ہیں جو کسی کو بھی سپورٹ کر دیں گے ان کو اپنا تھوڑا بہت مقصد پورا ہونا چاہیے تھا اور دوسری دکت یہاں پر یہ تھی کہ جو افغان سرکار تھی وہ بہت ہی ویک سرکار تھی بہت ہی ویک گورمنٹ تھی افغان سرکار ایک بہت پاورفل سرکار نہیں تھی جس کی وجہ سے ان لوگوں نے ان کو تالیبانیوں کو نظر انداز کیا اس سمیں جس سمیں وہ انہیں کنٹرول کر سکتے تھے پر اس سمیں انہیں لگا کوئی بات نہیں چرسی ہے کیا کریں گے اور انہی چرسیوں نے آج افغانستان پر قبضہ کر لیا دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ جس یو ایس آرمی نے 20 سال تک افغان فوج کو ٹریننگ دی آخر وہ اس افغان فوج نے بنا لڑے ہتھیار کیوں ڈال دیئے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ افغان فوج بھی ایک فوج ہے اور فوج بنتی ہے فوجیوں سے فوجی یعنی کہ آپ بھی ہو سکتے ہیں اور کوئی بھی ہو سکتا ہے سنگل پرسنلز جو ہوتے ہیں ان سے ایک فوج بنتی ہے سنگل پرسنلز اکھٹے ہوتے ہیں آرڈر فالو کرتے ہیں تب ہی جنگ لڑ سکتے ہیں پر ان کو یہاں پر آرڈر دینے والا کوئی نہیں تھا ان افغانیوں کو جو فوج میں تھے سیلری بلکل نہیں مل رہی تھی ان کو آرڈرز بھی نہیں مل رہی تھے گانی جو آفغانستان کے راشپتی تھے وہ خود پیسے لے کر آفغانستان سے فرار ہو گئے یہ بات جب وہاں کے کمانڈرز کو پتا لگی جب گورمنٹ آفیشلز کو پتا لگی تو وہ لوگ بھی پیسے لے کر جلدی سے دیش چھوڑنے کے چکر میں پڑ گئے اب جو فوج تھی ان کو کہیں سے بھی آرڈر نہیں مل رہے تھے کہیں سے بھی سیلری نہیں مل رہی تھی کھانا پینہ نہیں مل رہا تھا بیک اپ نہیں مل رہا تھا تو وہ لڑتے تو لڑتے کیسے اگر آپ گولی چلاتے جائیں گے تو کبھی نہ کبھی آپ کی گولی تو ختم ہوگی ہی اور یہاں پر دوسری بات یہ تھی کہ جو افغانی لڑاکے ہیں وہ ان فوجیوں کو ہی نہیں ان کے گھر والوں کو بھی مار دیتے اسی در سے افغانی فوجیوں نے بینہ لڑے ہی ہتھیار ڈال دیئے اب افغانستان کا کیا ہونے والا ہے تو دوستو افغانستان اس سمیت تالیبانیوں کے قبضے میں ہے تالیبانی ہے وہ چرسی جو کسی کی بات نہیں مانتے ان کو کہا گیا تھا کہ یہ ایک دھارمک جنگ ہے ہمیں دنیا پر قبضہ کرنا ہے تو ان کے حساب سے یہ جنگ ابھی ختم ہی نہیں ہوئی ہے اگر تالیبانی لڑاکوں کے نظریے سے دیکھا جائے تو یہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی ہے اس میں ابھی پاکستان ہے ہندوستان ہے چائنہ ہے رشیہ ہے امریکہ ہے سب کے اوپر فتح حاصل کرنی ہے تب ہی یہ تالیبانی جنگ کو ختم مانیں گے تب ہی مانیں گے کہ جنگ ہم نے جیت لی بیسیکلی یہ لوگ لڑنے آئے ہیں یہ کسی شہر پہ قبضہ کرنے نہیں آئے ہیں یہ نہ سرکار بنانے آئے ہیں نہ یہ سرکار چلانے آئے ہیں یہ چرسی ہیں جنہیں بندوق پکلا دے گئی اور کہا گیا لڑو اب اگر تم انہیں یہ بولو گے کہ آپ ایک فوج بن گئے ہو آپ ایک فوجی ہو آپ نے ایک دیش پہ قبضہ کر لیا ہے اب آپ ایک کمانڈر ان چیف ہو تو کیا یہ بات مانیں گے یہ اپنے ملہوں کی جو ان کے جو ملہ ہیں نیتہ ہیں ملہ برادر ہو گیا اور جو ان کے نیتہ ہو گئی ان کی بات بھی نہیں ماننے والے ہیں ان کو لگ رہا ہے اس سمیں کہ شاید ہی ہماری بات مان لے پر وہ بھی کہیں نہ کہیں یہ بات جانتے ہیں کہ جو لڑاکیں ہمارے یہ اتنے انپڑ گوار ہیں یہ کسی کی بات نہیں مانیں گے یہ دو سگریٹ پی کے چلس کی چڑ جائیں گے وہاں پر کسی کے بھی اوپر کسی کو بھی گولی ماریں گے عورتوں کا گھر سے نکلنا بند کر دیں گے کیونکہ ان کو بھی پتا ہے کہ یہ جو ہمارے لڑاکیں ہیں اس طریقے سے ٹرین کیے گئے ہیں کہ یہ کسی کی بات نہیں مان سکتے انہیں کہا گیا تھا کہ یہ ایک دھرم یدھ ہونے والا ہے اس پوری دنیا پر اسلام کا فتوہ لہرانہ ہے یہ کہا گیا تھا اب ان سے کہا جا رہا ہے کہ نہیں افغانستان پر ہم نے قبضہ کر لیا اب ہم سرکار چلائیں گے اکانومک پولیسیز کے بارے میں پڑھو تو کیا یہ پڑھ لیں گے آپ نے دیکھا نا یہ کیا کر رہے ہیں اس امیہ افغانستان میں یہ وہ ہی کرنے والے ہیں چاہے پاکستان چائنا انڈیا امریکہ روس انہیں کتنی بھی مانتہ دے دے پر ہم سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ یہ وہ بندر ہے جو کسی کے کابو میں نہیں آسکتے ملہ برادر چاہے راشپتی بھی بن جائے وہاں کے اب ان پاگلوں کے ہاتھ میں ایک دیوش آ گیا ہے آتنکوادیوں کے ہاتھ میں ایک دیوش آ گیا ہے یہ آتنکوادی اب یون میں بیٹھ کے ہیومن رائٹس پر چرچہ کریں گے بلکل بھی نہیں کرنے والے ہیں یہ اب وہ ہی کریں گے جو انہیں سکھایا گیا ہے جو انہیں بتایا گیا ہے جس کے لیے یہ ٹرین کیے گئے ہیں یہ آتی اچار کریں گے کچھ دنوں کی بات ہے پھر یہ آتی اچار پاکستان تک پہنچے گا اور یہ آتی اچار کشمیر تک بھی پہنچے گا اب یہاں پر دکت دو ہے ہندوستان کے لیے کہ فیلحال تو افغانستان میں تالیبان کی سرکار ہی بننے والی ہے یعنی کہ آتنکوادیوں کی سرکار ہی بننے والی ہے تو ہمارے کوٹ نتک رشتے ان سے ہونے چاہیے ہمارے جو اینس سے ہیں ان سے انہیں بات کرنی ہی پڑے گی چاہے وہ تالیبان سے کرنی پڑے جائے کسی اور سے کرنی پڑے پر فیلحال وہاں تالیبان ہے تو تالیبان سے ہی بات کرنی پڑے گی ہمارا جو میڈل ایسٹ میں جتنا بھی ہولڈ ہے وہ پورا ہندوستان کا ختم ہو چکا ہے چائنا ہمارا دوست ہے نہیں چائنا تو کسی کا بھی دوست نہیں ہے چائنا is basically a rogue nation چائنا ایک terrorist rogue nation بن چکا ہے جو پوری دنیا کو تبھا کرنا چاہتا ہے اس کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہے چائنا اس دنیا کے لیے ایک بواسیر بننے والا ہے اگر میں سرال بھاشا میں بولوں تو ہندی میں بولوں تو چائنا اس دنیا کو ختم کرنے پر تلا ہوا ہے چائنا اپنے آپ کو بھی ختم کر لے گا وہ کسی کو بھی سپورٹ کر دے گا اس کو ختم کرنا ہے پوری دنیا کو بس چاہے وہ کرونا فیل آئے چاہے وہ سام بچو سے ڈسو آئے چاہے کچھ بھی کرے چائنا is a rogue nation is a basically a terrorist nation اسی لیے وہ پاکستان کو بھی سپورٹ کرتا ہے چائنا پاکستان دونوں ایک دھرے پر چل رہے ہیں اور افغانستان پر ان کا پوری طرح سے hold ہے رشیا یہاں پر جو ہے وہ اپنی ہی پرابلم میں اتنا اُلجا ہوا ہے کہ وہ کسی بھی کنٹری کا سپورٹ نہیں کر سکتا رشیا نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ ہمارے بورڈرز پر متانا تم اپنے آپ میں کچھ بھی کرو ہمیں کوئی مطلب نہیں تم چائنا کے ساتھ جاؤ پاکستان کے ساتھ جاؤ ہندوستان پر حملہ کرو we don't care ہمارے بورڈرز پر نگاہ کری تو ہم پھر تم پر اٹیک کریں گے امریکہ اتنا دور ہے کہ وہ کسی کی بھی ہیلپ میڈل ایسٹ میں نہیں کر سکتا ایراک میں اس نے جنگ ہاری بہت ٹریلینس آف ڈالرز لگائے جنگ ہار گیا پہلے ویتنام میں ہار گیا تھا وہ جنگ اُت میں انتیس لاکھ کروڑ روپے لگائے تھے وہ جنگ بھی وہ ہار گیا تھا اس کے بعد ایراک میں اس نے تقریبا 64 لاکھ کروڑ روپے لگائے یہ بھی ہار گیا اس میں افغانستان میں تقریبا اس نے 70 لاکھ کروڑ روپے لگائے یہ جنگ بھی وہ ہار گیا تو امریکہ سوپر پاور دکھانے کو تو ہے پر اندر کھانے امریکہ ایک ڈھولک ہے جو کھوکلا ہو چکا ہے امریکہ کسی کی ہیلپ نہیں کر سکتا ہے ہمیں یعنی ہندوستان کو رشیہ کی ہیلپ چاہیے امریکہ سے زیادہ تو ہمیں اب اپنے رشتے ایران سے مجبوط کرنے پڑیں گے تاکہ ہم اپنا پیر فسا سکیں اس دروازے میں جو میڈل ایسٹ میں ہے کیونکہ ہمارا جو آئل سپلائے ہے وہ ایران سے پوری ہو سکتی ہے اب یہاں پر ایک اور بات ہے تالیبانیوں کے ساتھ بہت سارے ہندوستان میں رہنے والے ایسے لوگ ہیں جو اٹیچ ہیں جو ان کے ساتھ ہمدردی رکھا کرتے ہیں تالیبان کو ہندوستان میں ان کے ذریعے مل جائے گی آسانی سے مل جائے گی کشمیر میں تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو تالیبان کے اوپر ایک اگزامپل ریز کریں گے بولیں کہ دیکھو تالیبان نے اپنے دیش کو فری کرا لیا اپنے دیش کو آزاد کرا لیا تم لوگ بھی ایک فوج بناو اپنے دیش کو آزاد کراو یعنی کشمیر کو آزاد کراو وہ بول سکتے ہیں ایسا کہ اب کشمیریوں کو اکسانے کے لیے وہ تالیبان کا استعمال کر سکتے ہیں تو ہندوستان کو یہاں پہ سافدھان رہنا ہوگا اپنے اندر کے جو وانا بھی تالیبانیز ہیں ان سے جو تالیبانی بننا چاہتے ہیں ان سے کیونکہ ہندوستان میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ اسلامیک لاؤز لائے جائیں ہندوستان میں فغانستان میں اس سمیں تالیبان نے اسلامیک لاؤز لاغو کر دیا ہے تو میرا یہ ماننا ہے کہ اگر وہ سچ میں یہ چاہتے ہیں کہ انہیں اسلامیک لاؤز چاہیے تو ان لوگوں کو ابھی کے ابھی ہندوستان چھوڑ کر افغانستان چلا جانا چاہیے یہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اپنے بھگوان کو دھوکہ دے رہے ہیں اگر وہ اسلامیک لاؤز پسند کرتے ہیں اس کے بعد بھی وہ ہندوستان میں رکے ہوئے ہیں ان کے پاس اس سمیں سب سے بہترین چوئیس ہے کہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں اپنے بھگوان کو دھوکہ نہ دیں اور اس سمیں ترنت اپنا بوریا بھی اس طرح باندھیں اور چلے جائے افغانستان وہاں پر اس سمیں وہ بزنس شروع کر سکتے ہیں اس سمیں افغانستان ایک کنٹری ہے جو بن رہی ہے یہ کنٹری ایک ڈیولپ ہو رہی ہے یہاں پر ابھی آپ بس جائیں گے جائے تو آگے آپ کو بہت فائدہ ہوگا یہاں ابھی آپ جائے کے پروپرٹیز کھری سکتے ہیں تو میری ان سب کو ایڈوائز ہے جو لوگ اسلامی لاؤز چاہتے ہیں اسلامی لاؤز سے پیار کرتے ہیں ان سب کو افغانستان جانا چاہیے افغانستان آگے بہت ترقی کرنے والا ہے وہاں پر ابھی پروپرٹی کھری لیجئے دکان کھولیے وہاں پر اس سمیں ہر چیز کی ڈیمانڈ ہے اب یہ دکت ہے کہ کچھ لوگ ایسے ڈبل فیسڈ ہیں وہ میری اس بات کو مزاک ملیں گے وہ مانیں گے ہی نہیں اس بات کو پر کوئی بھی دیش ایسے ہی بنتا ہے جیسے اس سمیں افغانستان بن رہا ہے تو آپ کو جانا چاہیے میری یہ سوینتی ہے ان لوگوں سے جو سچ میں اسلامی لاؤز کو پروفر کرتے ہیں کونسٹیوشن آف انڈیا سے زیادہ آپ کی گھر آئے ہے کومنٹ ضرور کیجئے گا دھنیواد